بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزنا چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا ایک ایسے آپریشن کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ جو مارڈن وارفیر کی بنیاد ہے اس آپریشن سے رکھی گئی تھی ہوا کچھ یوں کہ 1982 کے اندر اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ کر دیا سیریہ جو کہ لبنان کا ہمسایہ ہے اس نے لبنان کی مدد کی اور اسرائیل اور سیریہ کے اندر بھی جھڑ پہ سٹارٹ ہو گئیں اب یہ جو آپریشن مول کرکٹ 19 ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے یہ بیسیکلی ورڈ وار ٹو کے بعد سب سے بڑی ائر بیٹل تھی یعنی کہ 1945 کے بعد یہ ہونے والی سب سے بڑی ائر بیٹل تھی اور کورین وار کے بعد ہونے والی بھی یہ سب سے بڑی بیٹل تھی اس آپریشن کے اندر اسرائیل نے سپریشن آف اینمی ائر ڈیفنس یعنی کہ سیٹ کا جو کونسپٹ ہے اس کو تقویت دی اور 9 جن 1982 یعنی کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے اگزیکٹلی اسی مہینے کے اندر لبنان جنگ کے شروع کے اندر اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ویسٹن ایکوپٹ ائر فورس نے کسی سوویت بیلڈ سرفیس ٹو ائر میزائل سیم سسٹم کو جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس آپریشن کے بعد سوویت یونین کے اوپر ویسٹن ائر فورس کی جو دھاگ تھی وہ بیٹھ گئی سوویت ائر ڈیفنس سسٹم جو کہ دنیا میں اس وقت بھی بہترین سمجھا جاتا تھا اس کو ازرائیل کی ائر فورس نے روند کے رکھ دیا اور صرف دو گھنٹے کے اس آپریشن کے اندر اتنا زیادہ نقصان کیا انہوں نے شام کی فورس کا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ٹوٹل ائر ڈومیننس جو تھی وہ ازرائیل کے پاس آگئی جس ایریے کے اندر شام نے یہ سرفیس ٹو ائر میزائل بیٹریز لگائی ہوئی تھی وہ تھی بیکا ویلی اور اس ویلی کے اندر شام نے تقریبا تیس سیم بیٹریز لگائی ہوئی تھی جن کے اندر سے اسرائیل نے انتیس بیٹریز جو تھی ان کو تباہ کر دیا انتیس بیٹریز کے ساتھ اسرائیل کے ائر فورس نے نہ صرف انتیس سرفیس ٹو ائر میزائل بیٹریز تباہ کی بلکہ شام کی ائر فورس کے چھاسی جہاز جو تھے ان کو بھی تباہ کر دیا صرف دو گھنٹے کے اندر انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ائر فورس کا نقصان کر دیا شام کی ائر فورس کے تقریباً چار سے پانچ قوارڈرن صرف دو گھنٹے کے اندر جو ہیں وہ برباد ہو گئے اور اتنے بڑے نقصان کے بعد اس پورے آپریشن کو ایک اور نام دیا گیا اور وہ نام تھا بیکا ویلی ٹرکی شوٹ یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ سٹین ڈکس بنا دیا تھا انہوں نے سیریہ کی ائر فورس کو ان کے سرفیس تو ائر میزائلز کو کہ وہ کچھ کاری نہیں سکے دو گھنٹے کے اندر اور اتنا زیادہ مارا اسرائیل نے ان سیریانز کو ان کا اتنا زیادہ نقصان کیا کہ سیریہ کی ائر فورس جو ہے وہ کسی طرح سے اٹھ ہی نہیں سکی ہوا کچھ یوں انی سو اسی کے شروع میں اسرائیل نے لبنان کے ساتھ جو ہے وہ مسئلے کھڑے کرنا شروع کر دیئے اس وجہ سے شام کی اسرائیل کے ساتھ مخاصمت ہو گئی اور حالات کو دیکھتے ہوئے شام نے بیکا ویلی کے اندر سرفیس تو ائر میزائل کی بیٹریز جو ہیں ان کو لگانا شروع کر دیا جون 6 1982 کو اسرائیل نے لبنان کے اوپر حملہ کر دیا اور جنگ کے تیسرے ہی دن اسرائیل اور سیریان آرمی کے درمیان بھی جھڑپے شروع ہو گئیں اس وقت اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سیریہ کے اوپر بھی ایک آپریشن لانچ کرے گا اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آپریشن صرف دو گھنٹے جاری رہا اس دو گھنٹے کے آپریشن کے اندر اسرائیل نے سیریہ کی 29 سرفیس تو ائر میزائل بیٹریز ختم کر دی تقریباً 6 سی کے قریب فائٹر ریٹس جو ہیں ان کو تباہ کر دیا اتنا زیادہ نقصان دو گھنٹوں کے اندر کیا کہ امریکہ کو اس معاملے کے اندر کودنا پڑا اور امریکہ نے اسرائیل کو سختی سے سیریہ کے اوپر مزید حملے کرنے سمانہ کر دیا پھر جا کے کہیں اسرائیل نے اپنے حملے جو ہیں وہ سیریہ کے خلاف رکے ورنہ اگر یہ بات دو گھنٹے سے اوپر چلی جاتی تو سیریہ کا اور زیادہ نقصان ہو جانا تھا اسرائیل کے جو جنگی جہاز تھے وہ پیرس کی صورت میں ہوا کے اندر گئے پہلی ویو کے اندر 96 اسرائیل کے جہاز جو تھے وہ ہوا کے اندر موجود تھے جن کے اندر F-16 اور F-15 جہاز شامل تھے دوسری ویو جس نے سیم بیٹریز کے اوپر حملہ کیا اس ویو کے اندر اسرائیل نے 92 جہاز جو تھے اس آپریشن کے اندر لانچ کیے شام کو تقریباً چار بجے کے قریب اسرائیل نے سیریانز کے اوپر حملہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا یہ وہ وقت تھا جب سیریہ کی ائر فورس جو تھی وہ اپنے کومیٹ ائر پیٹرولز کو واپس اپنی ائر بیسز کے اوپر بلاری تھی اسرائیل کے کمانڈرز کو پتا تھا کہ شام کے جو ائر فورس ہے وہ کس وقت واپس اپنی بیسز کے اوپر جاتی ہے یہ کومیٹ ائر پیٹرولز جو ہے وہ شام کو کس وقت ختم کرتے ہیں اور انہوں نے اگزیکلی وہی وقت جو ہے اس کا انتخاب کیا اور شام تین بج کے پچاس منٹ کے اوپر انہوں نے اس آپریشن کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور سب سے پہلے اپنے الیکٹرونک کاؤنٹر میں یہ پارڈز کے ذریعے سے شام کے جو ریڈارز تھے ان کی ٹریکنگ کو ڈسرپٹ کیا یہ جو موڈرن کونسپٹ ہے نا ڈیٹا لنگ کا اور ڈیٹا شیرنگ کا اسرائیل یہ نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر استعمال کر رہا تھا اور اسرائیل کے جو تمام کمانڈرز تھے وہ اپنے ہیڈکوارٹر کے اندر بیٹھ کے یہ سارا جو منظر تھا اس کو دیکھ رہے تھے اس وقت سیریا کے پاس جو پرائمری فائٹر جیٹس تھے ان کے اندر مک ٹوئنٹی ونس تھے مک ٹوئنٹی تھے ایسیو ٹوئنٹیز تھے وہ انہوں نے ڈیپلائے کیے ہوئے تھے لیکن اسرائیل اور شام کی ایر فورس کے اندر جو مین ڈیفرنس تھا وہ کمانڈ اور کنٹرول سسٹم کا تھا اسرائیل کے جو کمانڈ اور کنٹرول سسٹم تھا وہ ان کے ای ٹو ہاکائی ای ویکس سسٹم کے اندر بیٹھا ہوا تھا جبکہ جو سیرین ایر فورس تھی وہ اپنے گراؤنڈ کنٹرول انٹرسپسن یعنی کہ جی سی یا ہی سائٹس کے ذریعے سے کمانڈ اور کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر رہا تھا سرفیس ٹو ایر مزائلز کی بات کر لی جائے تو اس وقت سیریا کے پاس ایسے ٹو ایسے ٹری اور ایسے سکس سرفیس ٹو ایر مزائلز تھے سارے کے سارے سوویت یونین کے دیئے ہوئے تھے اسرائیلی ایر فورس کی بات کر لی جائے تو ان کے پاس ایف فیفٹین ایف سکسٹین ایف فور فینٹمز اور کیفر جہاز تھے ان میں سے موسلی جہاز جو تھے وہ ایم سیون سپیرو ریڈار گائیڈڈ مزائلز سے لیس تھے سپیرو مزائلز کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر ایم نائن سائیڈ وائنڈر مزائلز جو تھے وہ بھی لگے ہوئے تھے اور ان جہازوں کی اپنی کمپیوٹر ایم کیننز جو تھی وہ بھی کام کر رہی تھی ایف فیفٹین اور ایف سکسٹین جہاز سیریا کے مک ٹونٹی ون اور مک ٹونٹی تھری سے جو تھے وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھے بہتر تھے ان کے اندر اس وقت جو تھے ہیڈ اپ ڈسپلیز لگے ہوئے تھے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں اس آپریشن کے اندر اسرائیل نے سب سے پہلے ایک ڈرون جہاز کا استعمال کیا تھا دیکھیں نائنٹین نیٹی ٹو کے اندر یہ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا اور اس وقت جو ہے اسرائیل ایک ڈرون کا استعمال کر رہا تھا اور یہ جو ڈرون کی جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہے ڈرون جتنے بھی جو ہیں وہ اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی کہانیاں ابھی ریسنٹ پاس کے اندر جو ہیں وہ ہم نے سننا شروع کی ہیں اور اسرائیل ان ڈرونز کو نائنٹین نیٹی ٹو کے اندر سے استعمال کر رہا تھا آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ یہ جو ڈرون اسرائیل استعمال کر رہا تھا اس کا نام تھا میسٹف اور یہ اسرائیل نے نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر تیار کر لیا ہوا تھا پھر نائنٹین نائٹی ٹو کے اندر لبنان جنگ کے اندر انہوں نے اس کو استعمال کیا اس وقت جو ڈرونز ہوتے تھے یہ عام ڈرونز نہیں ہوتے تھے کوئی بومز آپ فائر نہیں کر سکتے تھے کوئی مزائل جو ہے وہ فائر نہیں کر سکتے تھے لیکن ریکونیسنس اس وقت بھی آپ کر سکتے تھے تو اسرائیل نے ان ڈرونز کو ریکونسنس پرپرزز کے لیے استعمال کیا اور اسرائیل ان ڈرونز کو بہت دیر سے استعمال کرتا چلا رہا تھا اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ سیریہ نے اپنی یہ جو سرفیس ٹو ائر میزائل بیٹریز ہیں ان کو کس جگہ پر لگایا ہوا ہے ان کی لوکیشنز کیا ہیں اور اسرائیل کی انٹیلیجنس کی جو بیس تھی وہ یہی ڈرونز تھے کہ انہوں نے ان ڈرونز کو استعمال کرتے ہوئے شام کی یہ جو سرفیس ٹو ائر میزائلز کی بیٹری تھی ان کو صرف دو گھنٹوں کے اندر تباہ کر دیا اور یہ جو ڈرون تھا جس کا پورا نام ٹیڈی رین میسٹیف تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا مارڈن ملیٹری ڈرون تھا 1973 کے اندر اس کی فرس فلائٹ کنڈکٹ کی گئی اس وقت چونکہ یہ نیا ڈرون تھا اس کی پیلوڈ کپیسٹی صرف دس کلو گرام کی تھی اور اس کی جو رینج تھی وہ تقریباً تیس سے پچاس کلو میٹر کی تھی اور اس کا جو مین کام تھا وہ ریکونیسنس کا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی اسرائیل نے اس کے اندر ایک ڈیٹا لنک سسٹم لگایا تھا کہ اس کے کیمرے سے جو بھی تصاویر یا جو بھی ویڈیو جو ہے وہ حاصل کی جاتی تھی وہ ڈیٹا لنک کے ذریعے سے اپنی بیس کے اوپر جو ہے اس کو بھیجا جاتا تھا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو موڈرن وارفیر ہے نا اسرائیل نے کتنی پہلے سے سٹارٹ کر دی بھی تھی پاکستان کی بات کر لی جائے تو ایٹی ٹو کے اندر پاکستان نے یہ ایف سکسٹین پر چیس کیے تھے امریکہ سے اس وقت پاکستان ائر فورس کے پاس یا میراج تیاریں موجود تھے اس کے علاوہ پاکستان ائر فورس کے پاس یہ ایف سکس تیاریں موجود تھے آئی بلیو کہ یہ جو ایف تیاریں تھے جو پاکستان نے چائنہ سے حاصل کیے تھے یہ بھی ایٹی ٹو کے بعد ہی حاصل کیے تھے تو اس وقت اسرائیل کی ائر فورس کے پاس ایف سکسٹین جہاز تھے وہ یہ ڈرون ٹیکنالوجی جو تھی وہ اس وقت ہی استعمال کر رہی تھی یہ ڈیٹا لنکس اور یہ ڈیٹا شیرنگ کی چیزیں جو تھی یہ سارے کونسپٹ اسرائیل کی ائر فورس ایٹی ٹو کے اندر استعمال کر چکی ہے اور یہ جو اتنا بڑا آپریشن انہوں نے کنڈک کیا تھا مول کرکٹ نائنٹین والا جس کے اندر دو گھنٹے میں انہوں نے 29 سرفیس جو ائر میزائل بیٹریز ختم کر دیں تقریباً 90 کے قریب دشمن کے جہاز تباہ کر دیئے تو یہ پورا آپریشن پلان کرنے کے لیے اسرائیل نے اس وقت کے مطابق بہت ایڈوانس ٹیکنالوجیز جو تھی ان کو استعمال کیا تھا آپ لوگوں کے جان کے حیرت ہوگی کہ اس آپریشن کے اندر اسرائیل نے امریکہ کے بنے ہوئے ای ٹو ہاکائی اے ویکس جہاز بھی استعمال کیے تھے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایٹی ٹو کے اندر پاکستان ائر فورس ایف سکس جیسے جہاز جو تھی وہ استعمال کر رہی تھی اور اس وقت اسرائیل کی ائر فورس ای ٹو ہاکائی جیسے اے ویکس استعمال کرتی تھی تو یہ تو اسرائیل کے پاس لیبرٹی جو ہے وہ بہت دیر سے ہے امریکہ کا جو بہترین اصل ہے امریکہ سب سے پہلے وہ اسرائیل کو ہی دیتا ہے کیونکہ اسرائیل کو امریکہ نے میڈل اسٹ کے اندر اپنا ایک پٹھو رکھاوا ہے اور امریکہ میڈل اسٹ کے اندر اپنی جتنی بھی بدماشی ہے وہ اسرائیل کے ذریعے سے کرتا ہے اور اب آپ کو ایک اور حیرت کی بات بتاؤں کہ اسرائیل کی ائر فورس اب یہ ای ٹو ہاکائی اے ویکس جہاز استعمال نہیں کرتی انہوں نے یہ استعمال کر کے ختم بھی کر دیئے ہوئے ہیں پھر اس کے علاوہ اسرائیل نے اس اپریشن کے اندر ایک بوئنگ 707 ای سی ایم یعنی کہ الیکٹرونک کاؤنٹر میئر والا جہاز جو ہے اس کو بھی استعمال کیا تھا اسرائیل نے سب سے پہلے کیا کہ اس اپریشن کو سٹارٹ کیسے کیا کہ انہوں نے اپنے یہ جو ڈرونز تھے نا ان کو ان سیم سائٹس کی طرف بھیجا جب سیریہ کو یہ پتا چل گیا کہ اسرائیل کو حملہ کرنے والا ہے اس نے یہ ڈرونز جو ہیں یہ ہماری طرف بھیجے ہیں انہوں نے اپنے انٹی ریڈییشن میزائلوں کے ذریعے سے ان سیم بیٹریز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اس وقت امریکہ نے اسرائیل کو یہ ای جی ایم 78 انٹی ریڈییشن میزائل دیئے ہوئے تھے ای جی ایم 45 انٹی ریڈییشن میزائل دیئے ہوئے تھے یعنی کہ جو لیٹس اسلہ اس وقت امریکہ تیار کرتا تھا نا وہ فوراں اسرائیل کو دے دیتا تھا یہ جو میزائل تھے ان کی سپیڈ بہت زیادہ تھی F4 فینٹم جہاز جو تھے وہ ان انٹی ریڈییشن میزائل کو ریڈارز کی طرف مارتے تھے اور اس کے بعد وہ واپس مڑ کے تو اپنی بیس کی طرف چلے جاتے تھے اور اسرائیل کے جو F4 جہاز تھے ان کو سرفیس ٹو ایر میزائل کا کوئی خطرہ ہی نہیں تھا لیکن پھر بھی سیریہ کے سرفیس ٹو ایر میزائل کی طرف سے 57 میزائل جو ہیں وہ فائر کیے گئے لیکن ایک بھی ان اسرائیلی جہازوں کو جا کے نہیں لگا کیونکہ اسرائیل نے اس تمام سینریو کی جو ہے نا وہ پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اس کو پتا تھا کہ اس کے جہازوں نے کب جا کے جو ہے یہ میزائل فائر کرنے ہیں ان میزائلوں کی کتنی سپیڈ ہے یہ میزائل کتنی دیر میں جا کے ریڈار کو لگیں گے اور ریڈار کو تباہ کر دیں گے اور جو سرفیس ٹو ایر میزائل ہے اس کی کتنی رینج ہے وہ سرفیس ٹو ایر میزائل کی رینج کے باہر سے جو ہے وہ ان میزائلوں کو فائر کرتے تھے اور یہ سارا ہومورک جو ہے وہ اسرائیل نے جنگ سے پہلے کر رکھا تھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اس وقت یہ جو مک ٹوئنٹی ون اور مک ٹوئنٹی تھری جہاز سے آپ کو پتا ہے آج کل جو موڈرن جہاز ہیں ان کے اوپر ریڈار وارننگ ریسیور لگا ہوتا ہے میزائل اپروچ سسٹم لگا ہوتا ہے ایک تو اسرائیلی جو تھے نا وہ اپنے جیمنگ ایکوپنٹ کے ذریعے سے مک ٹوئنٹی ون کا جو ریڈیو تھا نا اس کو وہ جیم کر دیتے تھے سیریہ کے جو ریڈار کنٹرولرز تھے وہ اپنے مک ٹوئنٹی ون کو بتائی نہیں سکتے تھے کہ اسرائیل کے جہاز جو ہیں وہ ان کی طرف آ رہے ہیں اور اس وجہ سے سیریہ کے جو جہاز سے وہ کوئی ایویسی منور لے ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے ریڈیوز ہی جیم کر دیے ہوئے تھے اسرائیل کے پائلٹس نے پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو مک ٹوئنٹی ون اور مک ٹوئنٹی تھے ان کے اندر صرف آگے اور پچھلی سائیڈ کے اوپر یہ ریڈار وارننگ ریسیور لگے ہوئے تھے اسرائیل ایر فورس نے اپنے پائلٹس کو اس بات کی ٹریننگ دی بھی تھی کہ جب بھی آپ نے مک ٹوئنٹی ون اور مک ٹوئنٹی تھری کو انگیج کرنا ہے آپ نے ان جہازوں کو ہمیشہ سائیڈ سے انگیج کرنا ہے تاکہ ان کو آپ کی پریزنس کا پتہ ہی نہ چلے اور جو سیریا کے گراؤنڈ بیس ریڈارز تھے وہ اگر آپ کو ڈیٹیکٹ کر بھی لیں تو جو اسرائیل کے الیکٹرونک وارفیر والے جہاز تھے انہوں نے مک ٹوئنٹی ون کے ریڈیوز کو جیم کر رکھا تھا اس وجہ سے سیریا کے جو مک ٹوئنٹی ون کے اندر بیٹھے وہ پائلٹس تھے وہ بالکل بلائنڈ تھے کہ اس وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ ائر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ کھل کے کھیل رہا تھا اور میں نے آپ کو بتایا کہ دو گھنٹے کے اندر انہوں نے تقریبا نوے کے قریب جہاز جو ہے نا وہ گرا دی ہے تو آپ سوچیں کہ وہ بالکل ایک ویڈیو گیم ہی اس وقت کھیل رہے تھے اس طرح ایک بچہ ویڈیو گیم نہیں کھیلتا اور اندہ دھند فائرنگ کرتا جاتا ہے بالکل اسرائیلی جو تھے نا وہ اسی طرح سے اس وقت سیریہ کی ائر فورس کو مار رہے تھے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے پاس یہ جو ایف سکسین اور ایف ففٹین تھے ان کے اوپر سپیرو میزائلز لگے ہوئے تھے ایم سیون سپیرو میزائلز لگے ہوئے تھے ان کی سپیڈ جو ہے وہ تقریبا 3.5 میک ہے اور ان کی جو رینج ہے وہ تقریبا 40 کلومیٹر تک کی ہے یعنی کہ یہ بیانڈ ویجول رینج میزائلز تھے تو اسرائیل کے یہ جو پائلٹس تھے یہ بیانڈ ویجول رینجز کے اوپر ان میک ٹونٹی ون کو جو ہے وہ نشانہ بناتے تھے اور میک ٹونٹی ون کے اندر بیٹھے ہوئے پائلٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس طرف سے میزائل آ کے اس کو لگا اور اگر کوئی ویجول رینج انگیجمنٹ ہو جاتی تھی تو اس وقت ایف سکسٹین اور ایف ففٹین کے اوپر جو ہے وہ سائیڈ وائنڈرز لگے ہوئے تھے وہ ان کے ذریعے سے میک ٹونٹی ون اور میک ٹونٹی تھری کو جو ہے وہ گرا لیتے تھے اور دو گھنٹے کے بعد جب آلموس اندھیرہ ہو چکا ہوا تھا اس وقت اسرائیل نے اس آپریشن کو کال آف کر دیا کیونکہ امریکن پریشر ہی اتنا زیادہ پڑا ہوا تھا اسرائیل کے اوپر کہ پولٹیکلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس آپریشن کو اب ختم کر دیا جائے اور کہتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل کے اندر بہت زیادہ ریزیسٹنس آئی تھی کہ آپ نے امریکن پریشر کے اوپر یہ آپریشن کیوں ختم کیا لیکن اینی وی یہ آپریشن جو تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور یہ آپریشن جو ہے یہ ورلڈ وار ٹو کے بعد کا اس وقت کا سب سے بڑا آپریشن سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ٹیکنالوجیز استعمال کی گئی تھی یہ ای ٹو ہاک اے استعمال کیا گیا یہ ای ویکس استعمال کیا گیا یہ ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی گئی الیکٹرونک وارفیر کے جہاز استعمال کیے گئے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کہلیں کہ یہ اس وقت کے ٹائم کے حساب سے کافی زیادہ ایڈوانس تھی اور اس وقت ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد دو گھنٹے کے اندر سیریہ کی ائر فورس کا بہت بڑا نقصان کر دیا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپریشن مول کرکٹ نائنٹین کے اوپر بہت بڑا آپریشن تھا سیریہ کی ائر فورس کا بہت زیادہ نقصان کیا گیا اس آپریشن کے اندر ہاپفولی آپ کو یہ آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرورہ گاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ